سر اور گریٹنگ سیو اور ان دے نیم آف تی چیزر عزیزو میں ہوں آپ کی ہوسٹ کشو سر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیزرس کین چین دے لائی جیزرس کین چین دے لائی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں ایز یوں نو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ خدا کی خدمت کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے اپنی گواہیوں کو شیئر کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے کام کیے ہیں ہمارے ساتھ اپنی خدمت کا جو ہے جب انہوں نے آگاز کیا اس بات کو شیئر کریں گے اور ساتھ میں اپنی ٹیسٹرمنی کو شیئر کریں گے اور ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس منیسٹری سے تعلق رکھتے ہیں آئیے ملتے ہیں پاسٹر مقتیاد صاحب سے ہیلو سر کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی سفر میں کوئی دکھر تو نہیں ہوئی خدا ان کا شکر ہے کہ بڑی سلامتی کے ساتھ خدا لے آئے شکر عزیزو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں آئیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ان کا اوہ زیادہ جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو آئیے اپنے سور کو چکھائیں خدا ان کی حضور کے محسوس کریں قدوس 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 حالیلیو 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 اچھی مشروع خدا قادر عبدیت کی باپ اور سلامتی کے شہزادے ہم تیرا شکر تیت عریف تیت تمجید کرتے ہیں زندہ سمانی باپ تجھو تھا تجھو ہے تجھو آنے والا ہے رب الافاہ تیار شکر تیت عریف تیت تمجید ہو اس کھڑی اس موقع کے لیے جو تنیا آج ہماری زندگی میں بخشا ہے خدا اندہ تیار شکر کرتی ہیں کہ تو اس وقت اپنے خادم کو خیلی سلامتی سے لے کر آئے خدا اندہ اور اسی طرح خیلی تو سلامتی کے ساتھ ان کی منزلیں مقصود تک پہنچانا ہے خدا باپ ابھی اسی وقت ہے اے خدا پوری میٹنگ کا ہال کانٹرول میں تیرے ہاتھوں میں ہینڈ آول کرتی ہو خدا اندہ کوئی اے خدا اندہ اب اسی تاثیر کام نہ کرنے پائے بلکہ جتنے لوگ ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یسو کے نام ان کی زندگیوں کو بدل دینا ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرنا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرنا جب ہم کلام کریں اے خدا ہم نہیں بلکہ تیار پاک رو ہمیں ہو کر بلے سننے والے تیرے بیٹے بیٹیاں برکت پر برکت پائیں مسیح کے نام میں آمین جی تو پاسٹر جی ایس جنو کہ ہمارا ٹوپک ہے کہ کیا آج بھی خدا ہمارے زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے یس تو جی پاسٹر جی اس ٹوپک کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بریفلی بتائیں ہمارے ویوز کو بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خدا جو ہے وعدوں کو سچ ہے اور جو خدا وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے تو انسان کو ہر وقت خدا دیکھتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے اور میں اسے برکت دوں آمین جی تو پاسٹر جی مزید ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کیسے کیا کب خدا من نے آپ کو بلاہر دی بیٹے خدا من کا شکر ہے کہ انیس سو چھاسی میں میں نے خدمت کا آغاز کیا اور خدا کی یہ بلاہر تھی کہ خدا مجھے اپنے کام کے لیے چنے تو خدا من نے جب مجھے چنا تو میں نے بہت سارے علاقوں کے اندر جا کر خدا کی خدمت کی اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ آپ خدمت کرتے وقت بہت سارے اپنے شگرد بھی بنائیں تو جب ہم شگرد بنائیں گے تو پھر اور خدا کا کلام جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلتے ہیں کہ یہ سمسی نے بھی کہا کہ تم پوری دنیا میں جا کے اپنے شگرد بنائیں گے اور اس کلام کو پوری دنیا تک پھیلا دو ویوز آج ہم اس کلام کے ذریعے سے اس ٹیکنولوجی کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سمسی آج بھی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے ایز یونو کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ جیزس کا انچیندہ لائی یعنی کہ یہ سمسی آج بھی زندگیوں کو بدل سکتا ہے وہ آج بھی تبدیلی لا سکتا ہے وہ آپ کے حلاتوں کو بدل سکتا ہے وہ آپ کی پرشانیوں کو دور کر سکتا ہے وہ آج بھی آپ کو اپنے لہو سے دھوکہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے یہ سمسی کی طرف آنے کی ضرورت ہے آپ کو جسٹ ایمان رکھیں جسٹ ایک امید تو لگائیں خدا کے ساتھ جب ہم انسانوں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں جب ہم اپنے ریلیٹیو سے دھوکہ کھا لیتے ہیں تو پھر جب وہ ہم سے معافی مانگ کے تو ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لئے کھڑا رہتا ہے پھر ہم کیوں خداون سے بھاگتے ہیں پھر ہم کیوں خداون پر دوبارہ یقین نہیں کرتے عزیزو خداون پر یقین کرے وہ آج بھی آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے حالیلیہ تو جی پاسٹو جی ہمیں یہ بتائے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ خدا کے خدمت کرتی ہیں جی بیٹے خداون کا شکر ہے کہ چرچ بیلڈنگ جو ہے وہ چاک نمبر فیفٹی نائن کے اندر ہے تو ہر سنڈے میری وائف جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتی ہے چاک نمبر فیفٹی نائن کے اندر ہم خدمت کرتے ہیں اور میرے ساتھ شانہ بشانہ وہ خدمت میں لگی رہتی ہے تو خدا نے اس کے عوض ہمیں بہت برکت دی ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور اچھی جو پر ہیں اور چھوٹا ہمارا جو بیٹا ہے سیمسن اس کو ہم چار سال کی سیمینری بھی کرا رہے ہیں کہ وہ بھی خدا کا خادم بنے تجیب پاسٹر جی آپ کے اباؤ اجداد جو تھے وہ شروع سے ہی مسیحت میں تھے یا پھر صرف آپ جو ہیں وہ اس مسیحت کے جو کام کو آگے انجام دے رہے ہیں بیٹے میرا جو والد صاحب تھے ان کا نام نیم جو ہے دولہ مسیح ہے تو جب پاکستان لیدہ لیدہ ہوا تو میرا باپ جو ہے وہ ورشپ کرتا تھا وہ دھولک بھی بجاتا تھا تو یہ ہمارے گھر کے اندر بلیسنگ ہے تو میں پاسٹر بنا پھر میں نے تبلہ بھی سیکھا کیونکہ میرا باپ خدا کی ورشپ پر وہ دھولک بجاتے تھے تو اس سے ہمارا جو آغاز ہوا پھر خدا کے ساتھ میری لگن لگی اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں نے فائیو ہنڈر کے قریب جو ہے لوگوں کو بپٹائز بھی کیا ہے پریز سالورد تو جی پاسٹر جی جیسے کہ آپ نے ابھی بپٹیزم کا نام لیا ہے تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ بپٹیزم جو ہے وہ کتنی دفعہ لینا چاہیے لائف میں ایک دفعہ بیٹے لینا چاہیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں بپٹیزمہ لے لیاں پھر جوانی میں پھر بڑاپا آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ شاید ہمیں مزید بپٹیزمہ لینے کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے کہ لوگوں کو بتائیے کہ کیا بپٹیزمہ جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ ہم بار بار لیں تو یہ غلط نہیں ہے بار بار تو نہیں لینا چاہیے ہم دیکھیں کہ یہ سمسی کے رشادِ آزم جو ہیں یہ ہنہ جو ہے بپٹیزمہ دیتا تھا تو جب یسوس کے پاس آیا تو یسوس نے ایک دفعہ بپٹیزمہ لیا ہے یہ ہنہ سے تو اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ بپٹیزمہ لینا ضروری ہے بار بار میں کتنی ایج میں لینا چاہیے بپٹیزمہ یہ ایج جو ہے نوجوان ہونا چاہیے سترہ اٹھارہ سال کی ایج ہو تو بپٹیزمہ لے تو بادے کے مطالق آپ کلام میں ہمیں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نے کیا آپ کے دل میں ڈالیا کہ آپ ویوز کو بتائیں کہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ آج ہمارے ذنی میں پورے ہو رہے ہیں بیٹے یہ ہے کہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہام کے ساتھ جو وعدہ کیا خدا نے وہ پورا کیا آج ہم کلام میں سے بھی دیکھیں گے پالا جو ہے وہ میرے پاس جو آج خدا کا کلام ہے وہ پدیش تھارہ باب اور اس کی پہلی ایسے شروع کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جتنے لوگ سن رہے ہیں یا یہ پوری دنیا کے اندر یہ میسج جائے گا میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ لوگ کسرہ سے برکت کو رصیف کریں گے آئے میرے ساتھ نکالیے پدیش تھارہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پندرہ اے تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے کلام حق کا پڑھنا شروع کریں گے خداوندی سمسی کے نام پر پھر خداوند مومرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دھوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ آئے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لائے جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹییں لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بھڑیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تُو نے کہا ویسا ہی کر اور ابراہم دیرہ میں سارا کے پاس دھوڑا گیا اور کہا کہ تین پمانہ بریق آٹا جلد لے اور اسے گونڈ کر پھل کے بنا اور ابراہم گلہ کی طرف دھوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لاکر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لاکر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درہت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ دیرے میں ہے تب اس نے کہا پھر موسمیں بہار میں تیرے پاس آنگا اور تیری اور دیکھ تیری بیوی سارا کی گود میں بیٹا ہوگا خدا کے زندہ اکلام پر پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین خدا ان کی برکت ہو آمین سو میرے عزیزو آج ہم مارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ابراہام سے بیٹے کا وعدہ سو میرے عزیزو لکھا ہے پھر خدا مومرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا کس کو نظر آیا ابراہام کو خدا نظر آیا وہ دن کون سے تھے گرمی کے دن وہ دن گرمی کے دن تھے خیمہ میں ابراہام جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد جو ہیں خدا کے لوگ جو ہیں وہ ابراہام کی طرف آ رہے ہیں ابراہام جلدی جلدی گیا اور اس نے پانی لا کر دیا اور وہ تازہ دم ہو گئے اور انہوں نے اپنا موہ دھویا کلام حق کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے گھر سے مکھن بھی اس نے لیا کیونکہ اس کے پاس میمان جو ہے وہ دنیا کے نہیں آئے وہ خدا کے میمان آئے کہ تیری بیوی سارا کہا ہے خدا کے لوگوں نے پوچھا اور ابراہام نے کہا کہ وہ ڈیرے میں اپنے گھر میں سو میرے عزیزو انہوں نے کہا کہ تُو نے اس قدر ہماری خدمت کی ہے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے ہم موسمِ بہار میں آئیں گے تیری بیوی سارا کی گود میں بیٹا ہوگا ہیلیلیہ تو کلام حق کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بیٹا جو دیا اس کا نام زہاک ہے وہ وعدے کا فرزند ہے تو خدا نے جب بیٹا دیا تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیٹا جو ہے وہ قدو کامت میں بھڑتا گیا جوان ہو گیا اور پھر خدا نے کہا کہ ابراہام جو تجھے چیز پسند ہے وہ میرے حضور قربان کر تو ابراہام نے کہا کہ مجھے میرا بیٹا ہی خوبصورت ہے سب سے زیادہ پیار ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور ہم کلام حق میں سے آگے دیکھیں لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس نے ساتھ لیا اور ساتھ گدہ لیا نوکر لیا لکڑییں لی آگ کا سمان لیا اور وہ موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑا ہیلیلیا ابراہام جو ہے یہ خدا کا وعدہ وعدے کا فرزاند ہے ابراہام جو ہے یہ خدا کی بات کو مانتا ہے آواز کو سنے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے خدا کے زندہ کلام پر پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین پریزالور عزیزو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت زیادہ بلیسنگ حاصل کیا اور میں نے بھی بہت زیادہ بلیسنگ حاصل کیا خدا کے خادم نے ہمیں بتایا ہے کہ ابراہام جو ہے وہ خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے اس کا بیٹا بھی اس کی تابداری میں کھڑا رہتا ہے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ تابداری میں ہے اسی لئے خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے ایمان جو ہے وہ سننے سے بڑھتا ہے سننا مسیح کے کلام سے ہے کلام کو سنیں ایمان بڑھے گا ایمان بڑھے گا تابداری میں آئیں گے تابداری میں آئیں گے تو خدا کے وعدے سچے ہوں گے عزیزو ایمان جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بھی ہمیں نامید نہیں ہونے دیتی ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمیں نامیدی میں بھی امید دے دیتی ہے مایوسی سے نکال لیتی ہے ابلیس کے جو بندھن ہے وہ توڑ دیتی ہے پریزدالور اس کلام کے وصیلہ سے مجھے بہت برکت ملیا میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وصیلہ سے آپ نے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہوگی کیونکہ عزیزو دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایمان سننے سے بڑھتا سننا مسیح کے کلام سے کلام کو گھر سے سننا کرے اس پر عمل کرے کیونکہ ایمان جو ہے وہ بغیر عمال کے مردہ ہے پریزدالور اسی طرح ہم آپ سے پھل ملیں گے نئے ٹائم میں نئے گیسٹ کے ساتھ سٹے ٹون کیو واشنگ جیزس کین چیندہ رائی گوڈ بلیس یو پاکستان زندہ بار